معزز ناظرین جب بھی ہمارے پیارے یا کوئی جاننے والے جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو آخری وقت میں بہت سارے لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اس کو عذیت پہنچ رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیں کون سے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے جو اس دنیا سے رخصت ہونے والا شخص ہے اس کی آخرت سمر سکتی ہے یا اس کے جو جانے کا سفر ہے وہ آسان ہو سکتا ہے لیکن دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے حسب معمول آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے متعلق تمام تر اپ ڈیٹس بروقت ملتی رہیں اور آپ ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیو سے مستفید اور آگاہ ہوتے رہیں اور آپ کے علم میں روز بروز ایسے ہی اضافہ ہوتا جائے دوستو کسی بھی میت کی رخصتی یہ وقت جو سب سے بڑی غلطی ہم لوگ عام طور پر کرتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی شخص وقت نظام میں ہوتا ہے تم اس کے سامنے بچوں کو پیش کر دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اس بچے کو پہچانیے یہ آپ کا پوتا ہے یہ آپ کا نواسہ ہے یہ آپ کا بیٹا ہے حالانکہ اپنی پوری زندگی میں اس شخص نے اس بچے کو دیکھا ہوتا ہے پہچانا ہوتا ہے لیکن عورتیں فضول میں ان بچوں کو آخری وقت میں ان کے سامنے لے آتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ ان کو پہچانیے یہ کریں وہ کریں کیونکہ انتہائی غلط عمل ہے اور ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ آخری وقت میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ جانے والے شخص کو کلمہ یاد دلائیں ان پر سورہ یاسین کی تلاوت کریں وہ آسان ہو جائے اس میں کیا لوجک ہے کہ آپ بچوں کو ان کے سامنے لے آتے ہیں کہ ان کو دیکھئے پہچانیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ان بچوں کو ناست دیکھا ہوتا ہے بلکہ ان کے ساتھ کھیلا ہوتا ہے اور ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوتے ہیں اور دیکھا ہوتا ہے اس لئے اس طرح کے کسی بھی عمل سے اجتنام کرنا چاہیے تاکہ جو جانے والا شخص ہے اس کو کسی قسم کی کوئی عذیت نہ پہنچے دوستو اس کے علاوہ دوسری سب سے بڑی غلطی جو ہم لوگ عام طور پر کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو ڈاکٹرز اس کو نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کا جو مرحلہ ہے یہ آسانی سے گزر جا اور وہ اس دنیا سے بغیر کسی تکلیف کے چلا جائے کیونکہ ایک بہت غلط عمل ہے اور جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہو تو اس کو ڈاکٹرز سے دور رکھوں ڈاکٹرز سے کہیں اس کو یہ ٹیکہ نہ لگائے کیونکہ وہ شخص اگر مسلمان ہے تو یہ مسلمان کی موت ہے کافر کی موت نہیں ہے مسلمانوں نے اپنی زندگی میں بہت ایسی سٹرگلز کی ہوتی ہیں اور ان کے لئے یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا ہم سے بڑی باتی ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس پر انسان کی گناہ اور اس کی جو غلطیاں وہ معاف ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ جب انسان پر اس طرح مشکل وقت رکھ آتا ہے تو اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے جانے کو ہے اس کے گناہ معاف ہوں تو اس کو اس مشکل وقت سے گزرنے دیں تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور اس کو کسی قسم کا نیشہ کا ٹیکہ نہ لگائیں اور ڈاکٹرز یہ بہت زیادہ کرتے ہیں اس لئے ڈاکٹرز کو بھی اشتناب کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے عمل سے باز رہیں تاکہ جو شخص دنیا سے جا رہا ہے وہ گناہوں کا بوجھ لے کر اپنے سر پر نہ جائے بلکہ اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں دوستو اس ٹیکہ لگانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب شخص دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو ان بے ہوشی کے حالت میں ہوتا ہے اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا اس لئے ہو جاتے جاتے کلمہ بھی نہیں پڑھ باتا اس لئے ان کو کوئی ٹیکہ نہ لگایا جائے تو وہ کلمہ پڑھ کے یک سوئی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ پیش کرے گا اور ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا کیونکہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا کیونکہ وقت نظام ہے اللہ تعالیٰ انسان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور دوستو تیسری سب سے عام بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تعقید کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ امی جی کلمہ پڑھیں ابو جی کلمہ پڑھیں بھائی کلمہ پڑھیں یہ کریں وہ کریں ایسا بالکل بھی نہ کریں بنکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس شخص کے سامنے خود کلمہ پڑھنے لگ جائیں تاکہ وہ آپ کو سن کر کلمہ پڑھ لے کیونکہ کیا پتہ کوئی شخص کس حالت میں ہو مسالک طور پر آپ اسے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیں اور وہ کہہ دے کہ نہیں پڑھتا تو پھر کیا اس میں پچھ رہ جائے گا اس لئے شریعت کے مطابق آپ کسی شخص کو تعقید کرنے کے بجائے اس کے سامنے خود کلمہ پڑھیں تو وہ آپ کو سن کر اس پر عمل کر لے گا اور خود کلمہ پڑھ لے گا اور اس طرح دنیا سے کلمہ پڑھ کر رخصت ہو جائے گا دوست امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے اپنی اتنی غلطیاں سیکھ لیں ہوں گے اور آپ ان غلطیاں کو زندگی میں کبھی نہیں دورائیں گے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ